ہم یک نشیس تفیر کریں گے بہت سارے مسائل رہ گئے ہیں لوگوں کے ایک سوال میں آج کا موجودہ حالات کے اعتبار سے میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے مساجد ہے جیسے پابندی لگی بھی ہے کہ آپ آج امات نماز نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ مساجد میں نہیں جاتے ہیں تو کیا مساجد کو کوویڈ سینٹر یعنی ہسپیٹل بنانا اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں مسجدوں کو کوویڈ سینٹر وقتی طور پر ہسپیٹل بنانا صحیح ہے یا نہیں اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہے ایشو بنا ہے یہ اصل میں بڑو درہ گجرات میں جو ہے کچھ لوگوں نے اجازت دیتی ہے وہاں کی مسجد کے لیے اس لیے جو ہے اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے ہماری جو سمجھ کام کر رہی ہے ابھی تکریس معاملے میں اس مسئلے میں اتنی تحقید نہیں کی گئی وہ یہ کہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا بدل بھی تو موجود ہے نا کوویڈ سینٹر کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں مسجد کا برحل احترام پامال ہوگا اس سے ڈاکٹرز آئیں گے پاکی نا پاکی کے معاملات ہیں مسجد کے پراغندار آلودہ ہونے کا خطہ بلکل آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسجد کا آپشن موجود ہے بلکل صحیح بات ہے میں ناظرین سے درخواست کروں گا آپ جان رہے کہ ابھی کوویڈ ڈیر نائنٹین کی وجہ سے تقریبا تقریبا ہر ادارہ بند ہے ادارہ تعلیم ادارہ ہو یا سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو چاہے اسکول ہو کالیجز ہو یونیورسٹیاں ہو مداریس ہو سرکاری امارتیں ہو بہت ساری جگہ کھالی پڑی ہوئی ہے بن ہے تو مسجد پر نظر کیوں پڑی ہوئی ہے یا لوگ مسجد کو کیوں کوویڈ سینٹر بنانا چاہتے ہیں جبکہ بہت بڑا آپشن موجود ہے مداریس کی شکل میں اسکول کی شکل میں کالیج کی شکل میں یونیورسٹیز کی شکل میں پھر یہ کہ یہاں پر جو سویدہ اور جو سہولیہ جو مینٹیننٹس آپ کو مل جائے گا کیا نہ بہتے ہیں کہ اس میں مداریس اور یونیورسٹی وغیرے میں کالیجز میں وہ مسجد میں نہیں ملیں گی تو پھر ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے مساجد کو کوویڈ سینٹر بنانا یہ سراسر مسجد کے تقدس کے خلاف ہے اور اس کے شریعت کے خلاف یہ ایک بات ہے ہاں جب کوئی صورت نہیں بنتی ہے کسی طرح کی اب کوئی گنجائشی نہیں ہے بالکل آخری مرحلہ آئے تو اس پر کچھ غور کیا جا سکتا ہے لیکن مفتی رسطم صاحب یہاں ایک سوال جو ذہن میں اوبر رہا ہے وہ یہ کچھ لوگ اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب زخم ہوا تھا کسی موقع پر کسی جنگ میں تو ان کا خیمہ جو ہے مسجد نبی میں لگایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادت کے لئے جاتے وہیں ان کا علاج ہوتا تھا تو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہاں پر تو ہے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مساجد میں تو خیمے لگایا گیا ہسپیٹل کی شکل میں آج اس کا اپگریٹ ورزن آیا ہے جی اس حدیث کی جہاں تک بات ہے ہم جو مطالعہ کیے تھے اس حدیث کو اور اس کی وضاحت اور اس کی شرح اگر ہم پڑے تھے تشریح میں تو شارہین نے غالباً یہ لکھا تھا ان کو پھر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسجد میں حقیقت نہیں رکھا گیا تھا قربے مسجد میں رکھا گیا تھا قربے مسجد کی ویسے ان کو مسجد کا نام نے دیا گیا ایک تو یہ دوسری وجہ جوابی دیا کہ حقیقت میں یہ مسجد میں حضرت ساتھ کو نہیں رکھا گیا تھا بلکہ ایک خیمہ لگایا گیا تھا اور ابھی جنگ کے میدان ہی میں وہ سب صحابہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ وسلم سب اور جنگ کے میدان میں جو خیمہ نصد کیا گیا تھا اس خیمے میں میں آکے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور اس نماز پڑھنے کی مناسبت سے اس کو مسجد کا دیا گیا حقیقت میں وہ مسئل نہیں تو بہرحال اس حدیث میں جو ہے جو ہے ذرا اس کے متعلقی ضرورت ہے اور وضاحت کے لیے جو لوگ بھی اس حدیث کو اگر حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں تو بہرحال اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ پھر دوسرے موقع پر گفتگو ہوگی مجھے آپ جو ہے معذرت کے ساتھ رخصت دیجئے اس لئے کے وقت میرا قریب ہو رہا ہے شکریہ آپ نے مجھے مدوق کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر و صلی اللہ عطا فرمائے انشاءاللہ عزیز عطا فرمائے اس کو دین و سنیت عظیم ذریعہ بنایں آمین آمین دیکھیں اعتقاف کے بہت سارے مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ عزیز پھر میں کل انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی ٹائم پہ پھر اعتقاف کے مسائل کو آپ کے سامنے آپ ہی کے ساتھ میں امت کے لیے مسائل کو پیش کیے جائیں گے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لے آئے اور مستقبل میں پھر ہم آپ کو اگر دعوت جائیں تو